اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو زیبرا فنچ کی کمپلیٹ انفرمیشن پر ہے یعنی کہ زیبرا فنچ سے بریڈنگ کس طرح سے لیتے ہیں کس طرح ہم نے اس کو گھر پر رکھنا ہے کیا کیج دینا ہے کس ٹائپ کی مٹکی اور نیسٹنگ مٹیریل ان کو پروائیٹ کرنا ہے اور خاص طور پر ان کی خوراک کیا ہوتی ہے جنگل میں ہی کس طرح رہتے ہیں اور ہم نے کس طرح ان کو اپنے گھر پر رکھنا ہے اور اچھی بریڈنگ کیسی لینی ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں زیبرا فنچ کی بیسک انفرمیشن کی تو یہ انڈونیشیا اور اسٹریلیا کے تیمور اور لیسر سنڈا جزیرے پر کافی عام ہے یعنی کہ وہاں پر اس کی کافی کونٹیٹی پائی جاتی ہے اور یہ ان علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں جہاں پر بارشیں زیادہ ہوتی ہوں اور ندیوں کے اردگیر جو گاس ہوتی ہیں یہ وہاں پر اپنی نیسٹنگ کرتے ہیں اور وہاں پر انڈے دیتے ہیں اور یہ خاص طور پر کلونی کی شکل میں رہتے ہیں ایک کلونی کے اندر پچاس سے لے کے تین سو تک پیر ہو سکتے ہیں اور تقریباً یہ ساتھ ساتھ نیسٹ بنا کر ایک ساتھ بریڈنگ کرتے ہیں میل نیسٹ بناتا ہے اور پھر فیمل کو نیسٹنگ کی طرف بلا کر اس کے ساتھ پیر لگاتا ہے اور جنگل میں ان کی بریڈنگ تھوڑی کام ہوتی ہے لیکن جب ان کو ہم گھر میں رکھتے ہیں کیج بریڈنگ لیتے ہیں تو یہ کافی اچھی بریڈنگ کرتے ہیں اگر ہم انڈوں کی تعداد کی بات کریں تقریباً دو سے لے کے چھے انڈوں تک ان کی ایوریج ہوتی ہے جو اچھا پیر ہوگا وہ زیادہ انڈے بچے دے گا لیکن جو ہلکی کوالٹی کا پیر ہوگا وہ کم انڈے بچے دے گا اور ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ کافی جلدی بریڈنگ کرتے ہیں یعنی کہ صرف 12 سے 13 دن کے اندر ان کے انڈوں میں سے بچے نکل آتے ہیں اور تقریباً 25 سے 30 دن کے اندر بچے سیلف ہو کے مٹکی سے باہر آ جاتے ہیں اور ان کی اچھی بات یہ ہوتی ہے اگر کسی اور فنچ کے بچے مٹکی سے باہر آئے ہو اور ابھی اچھی طرح بڑے نہ ہوئے ہو تو ایک پیار دوسرے پیار کے بچوں کو بھی کھلا دیتا ہے تو ان میں کافی اتفاق پائے جاتا ہے یہ بجیس کی طرح لڑتے نہیں ہیں تو بزنس کے حوالے سے بھی اور شوک کے حوالے سے بھی کافی اچھا پرندہ ہے اس کے بعد دوسرا پوائنٹ جو اس کے میل اور فیمیل کے ڈیفرنس کے بارے میں ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ زیبرا فنچز دو کلر کی ہوتی ہیں ایک یہ بلیک کلر میں ہوتی ہیں اور ایک وائٹ کلر میں دونوں کا میل اور فیمیل کو ایڈنٹیفائی کرنا کافی آسان ہے جو میل ہوتا ہے اس کی چونج ہوتی ہے بلکل ریڈ کلر کی ہوتی ہے جبکہ فیمیل کی چونج اورنج کلر کی ہوتی ہے اور میل کی چیسٹ پر ہرکیل کے بلیک کلر کے نشان ہوتے ہیں اور پڑوں کے نیچے بھی نشان ہوتا ہے تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں جبکہ فیمیل کی چیسٹ بھی بلکل کلیر ہوتی ہے اور جو اس کے پارے ہوتے ہیں اس کے نیچے بھی کوئی دھبے نہیں ہوتے تو یہ اس کے میل اور فیمیل کو چیک کرنے کا کافی آسان طریقہ ہے اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں فنچ کے مٹکی کے سائز کی تو آپ فنچ کو بجری والی مٹکی لگا سکتے ہیں یعنی جو ہم بجی سپیلٹس کو مٹکی جوز کرتے ہیں فنچ کے لئے بھی وہ کافی اچھی ہے لیکن آپ کوشش کریں کہ فنچ کو زیادہ گہری مٹکی آپ نہ دیں کیونکہ اگر آپ نے فنچ کو گہری مٹکی دے دی تو اس کو نیسٹنگ کرنے میں کافی ٹائم لگ جائے گا اور وہ کافی لیڈ بریڈنگ کریں گے آپ کو مارکیٹ سے فنچ کی سپیشل مٹکی بھی مل جائے گی جو کیونکہ ان کی نیچرل نیسٹنگ ہے اور کافی اچھا ریڈالٹ آتا ہے اس کے علاوہ جو فروٹ کے اندر گھاس استعمال ہوتا ہے فروٹ کی پیٹیوں کے اندر آپ وہ لاکہ دے سکتے ہیں فنچ کو اس کو بھی آپ چھوٹا چھوٹا کاٹ کے رکھ دیں یعنی کہ چار سے چھینس اگر آپ ٹکڑے کر دیں گے تو یہ خود بھی اٹھا کر لے جائیں گی لیکن آپ کو میں یہاں پر ایک بونس ٹپ دوں کیونکہ سیونٹی پرسنٹ نیسٹنگ آپ نے اس کو خود کر کے دینی ہے اور تھرٹی پرسنٹ نیسٹنگ آپ نے چھوڑ دینی ہے یعنی کہ جو تیس پرسنٹ نیسٹنگ بچے گی یہ خود اپنے حساب سے کر لیں گے اور اپنا گوسلا کافی اچھا بنا لیں گے جب آپ دیکھیں کہ آپ کی فنچز نیسٹنگ کر رہی ہے تو آپ مرگی کیج یا کبوتر کے چھوٹے چھوٹے پر بھی لاکے کیج میں رکھ دیں یہ اس کو بھی اپنی مٹکی میں لے جائیں گی کیونکہ وہ تھوڑے سے گرام ہوتے ہیں اور یہ اپنے انڈوں کو اچھی طرح ہیچ کر پائیں گی تو اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں فنچ کے کیج کے سائز کی تو تقریباً ڈیڈ بائی ڈیڈ فوڈ کا جو کیج ہوتا ہے ایک پیر کے لیے کافی اچھا ہے لیکن میں آپ کو ریگمنٹ کروں گا اگر آپ نے فنچز لینی ہو تو آپ تھوڑی زیادہ فنچز لیں یعنی کہ آپ دس بیار لے لیں ان کو کلونی میں رکھیں کیونکہ کلونی کی بریڈنگ ان کی بہت ہی اچھی ہوتی ہے اور آپ کم وقت میں ان کا دانہ پانی چینج کر سکتے ہیں اور کوئی بھی فائٹ والا ایشو ان کا نہیں آتا تو کلونی بریڈنگ ان کی کافی بیسٹ ہے لیکن آپ نے کلونی میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ ان کی کلونی آپ ایسے جے کبر بنائے جہاں پر زیادہ تھنڈ نہ ہو کیونکہ یہ کافی نازک پرندہ ہوتا ہے اگر اس کو ٹھنڈ لگ جائے تو یہ کافی جلدے ایکسپائر ہو جاتے ہیں باقی اس کے علاوہ کلونی بریڈنگ میں کوئی بھی ایسا خاص مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ کوئیسٹن کہ ان کی خوراک کیا ہوتی ہے تو دیکھیں جنگل میں کب ساری چیزیں کھاتے ہیں یہ کیڑے وغیرہ کھاتے ہیں اس کے علاوہ درختوں کے پتے درختوں کے بیج اور جو گھاس کی بیجوتیں وہ کھاتے ہیں لیکن جب ان کو ہم کیج میں رکھتے ہیں تو ہم ان کو کنگنی پروائیڈ کرتے ہیں اور اس کے اندر دو تین چیزیں اور شامل کرتے ہیں میں آپ کو صرف وصرف یہی ریگ میٹ کروں گا کہ زیبرا فیچ کوئی تنا مہنگا پرندہ نہیں ہے آپ اس کو صرف وصرف کنگنی دے دیں اس کے اندر آپ اس کو تھوڑا سے تیل ڈال دیں اور ساتھی ساتھ آپ ان کو روزانہ کی بنیاد پر سوٹ فوٹ دیتے رہیں جن کے بارے میں میں آپ کو آگے بتاؤں گا اگر آپ مارکیر سے ان کے لئے سیڈ مکس لے آتے ہیں تو ان کے لئے کافی بیسٹ ہے اور جو سن فلاور سیڈ ہوتے ہیں آپ نے ان کو بھی گرینڈ کر کے ان کے سیڈ مکس میں ڈال دینا ہے تو انشاءاللہ کافی شوک سے کھائیں گے جس سے ان کے اندر کسی بھی قسم کی نیوٹریشن کی کمی نہیں آئے گی تو آپ کے پاس زیبرا فنچز انشاءاللہ کافی اچھی بلیڈنگ کریں گی اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ان کی سوٹ فوڈ کی تو ان کی کوئی خاص سوٹ فوڈ نہیں ہے جو سوٹ فوڈ آپ باقی برٹس کو دیتے ہیں آپ فنچز کو دے سکتے ہیں لیکن آپ نے ان کو ہفتے میں دو بار ایک فوڈ لازمی دینا ہے یعنی کہ انڈے کو اوبال کے اس کے اندر آپ نے کیگ یا بریڈ شامل کر کے ہفتے میں دو بار ان کو دینا ہے تو اس سے انشاءاللہ یہ کافی جلدی بلیڈنگ پر آ جائیں گی اس کے علاوہ آپ فنچز کو بلی ہوئے چاول دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کالے چینے اور جو لوبیاں وغیرہ ہوتا ہے ان کو اوبال کر صبح کے وقت ان کو اچھی طرح گرینڈ کر کے اپنے فنچز کو دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی فنچز وہ ضرور کھائیں گی اور جو مختلف اقسام کی سبزیاں ہوتی ہیں جیسے گاجر ہو گئی کھیرے ہو گئے اور جو بندگو بھی وغیرہ ہوتی ہے آپ نے ان کو بھی بلکل باری قدو کش کر لینا ہے اور اپنی فنچز کو ہفتے میں ایک دو بار دینا ہے اس سے ان کی ملٹی ویٹامیلز کی کمی پوری ہوگی اور کوئی بھی ایشو ان کا بریڈنگ کے اندر نہیں آئے گا اور اگر آپ فنچز سے سالہ سال بریڈنگ لیتے رہیں گے کیونکہ ان کی بریڈنگ کافی فاسٹ ہوتی ہے تو انہیں قدر کیلشیم اور ملٹی ویٹامیلز کی کمی آ سکتی ہے کیلشیم کے لیے آپ ان کے کیج میں کیلشیم بلوک لازمی رکھیں فنچز اس کو کھاتی ہے اور ساتھی ساتھ جو کٹل فش بون ہوتی ہے یعنی کہ سمندری جاگ اگر آپ وہ بھی رکھ دیں گے تو ان کے اندر کبھی بھی کیلشیم کی کمی نہیں آئے گی کیونکہ اگر آپ کی فنچز میں کیلشیم کی کمی آگئی تو یہ ایک دو انڈے دیں گے ایک آتھا بچہ نکلے گا تو آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا جس لیے کٹل فش بون اور جو کیلشیم لوگ کا تھا وہ کیج میں لازمی رکھیں اور کیلشیم کے لیے آپ ایک سیرپ دے سکتے ہیں جس کا نام ہے کیلشیم پی سیرپ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں اس کا ایک چمچ آپ نے ایک لٹر پانی میں ڈال دینا ہے اور ہفتے میں ایک بار اپنی فنچز کو استعمال کروانا ہے اسی طرح ملٹی ویٹامنز کے لیے آپ ویڈلین سیرپ دے سکتے ہیں اس کا بھی آپ نے ایک چمچ ایک لٹر پانی کے اندر ڈال کے ہفتے میں ایک بار دینا ہے اور یاد رہے کہ دونوں سیرپ آپ نے ایک دن نہیں دینے اگر آپ اتوار کو اپنے برڈز کو کیلشیم پی والا پانی دے رہے ہیں تو دو تین دن اپنے برڈز کو آپ سادہ پانی دیں اس کے بعد آپ ان کو ویڈلین والا سیرپ دے دیں اس کے بعد آپ تین چار دن پھر اپنے برڈز کو نارمل پانی دیں اور پھر دوبار اپنے برڈز کو کیلشیم والا پانی جوز کروائیں اس طرح سے آپ کے برڈز کے اندر اور بچوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کے برڈز ہیلڈی اور ایکٹیو رہیں گے اور اگر ہم بات کر لیں ان کے پانی کی تو آپ نے پانی دن میں دو بار لازمی چینج کرنا ہے تو جیسا کہ ابھی سردیاں چل رہے ہیں تو آپ نے فنچز کو نیم گرم پانی دینا ہے گرمیاں ہو یا سردیاں یہ نہانا کافی پسند کرتے ہیں تو سردیوں میں آپ نے ان کو پانی کے لیے گہرا برتا نہیں جوز کرانا اگر اس کے بچے اس کے اندر گر گیا تو وہ ایکسپائر ہو سکتے ہیں اور رات کو اپنے برڈز کے کیس سے آپ پانی نکال دیا کریں کیونکہ اگر آپ کی فنچز نے رات کو نہا لیا تو صبح تک وہ مر جائیں گی کیونکہ تھنڈ کافی زیادہ ہے اور پانی اپنے برڈز کو میشہ صاف دیا کریں کیونکہ برڈز کو جو 90% بیماریاں لگتی ہیں وہ پانی سے لگتی ہیں اس کے بعد لاسٹ پر فنچز کی بلیڈنگ کیلئے کچھ بہت تھی امپورٹنٹ انفارمیشن لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اس ویڈیو سے کچھ بھی اچھا سیکھا تو ویڈیو کو آپ لائک بھی کر سکتے ہیں اور اگر کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو کمنٹ بوکس میں لکھ دیں میں انشاءالا آپ کو ریپلائے کرنے کی پوری کوشش کروں گا تو سب سے لاسٹ میں ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ فنچز ایک ایسا پلندہ ہے جن کو اگر آپ تنگ کریں گے ان کی پاس زیادہ ٹائم سپینڈ کریں گے تو یہ آپ کے پاس کبھی بلیڈنگ نہیں کریں گی آپ نے ان کو پرائیویسی دینی ہے یعنی کہ یہ بلکل الیدہ جگہ پر رکھنا ہے تو تب ہی آپ کے پاس اچھی بلیڈنگ کریں گی اور ان کا کیج آپ نے ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر وینٹیلیشن لازمی ہو کیونکہ یہ پورا سال بلیڈنگ کرتی ہے ان کا کوئی بلیڈنگ سیدھا نہیں ہوتا تو اگر آپ گرمیوں میں ان سے بلیڈنگ لینا چاہتے ہیں تو ان کا جو کیج ہو وہ کافی ہوادار ہو اور اگر آپ سردیوں میں بلیڈنگ لینا چاہتے ہیں تو آپ ان کو کیج کو اچھی طرح کور کر کے رکھنا ہے اگر آپ ان کی کلونی کے اندر بلب لگا دیں تو کافی بیسٹ ہے لیکن اگر ان کو سورج کی روشنی لگے گی تو ان کے لئے کافی اچھی ہے اس سے یہ جلدی بلیڈنگ پر آئیں گے ان کا در ویٹامین ڈی بنے گا ان کی ہڈیاں بھی مضبوط رہیں گی اور کافی اچھی انڈے بچن کے نکلیں گے اور جب آپ کے فنچز اپنی نیسٹنگ کو کمپلیٹ کر لیں تو آپ نے جو باگی کا نیسٹنگ مٹیریل ہے وہ کیج سے نکال دینا ہے کیونکہ جب یہ انڈے دے دیتے ہیں تو اس کے بعد میں نیسٹنگ کرتے رہتے ہیں اور انڈے نیچے دب کر خراب ہو جاتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ ان کی نیسٹنگ تب نکال دیں جب یہ انڈے دینا سٹارٹ کر دیں تو یہاں تک بات ہوگئے زیبرا فنچز کی کمپلیٹ انفارمیشن کی لیکن بارشوں کے بعد سردی کافی بڑھ چکی ہے اور جو میں نے لیفٹ سائٹ پر ویڈیو لگائی آپ اس کو لازمی دیکھیں اس میں آپ کو میں نے ایسے پانچ بہترین طریقے بتایا جس میں آپ اس موسم میں اپنے برٹس کو بچا سکتے ہیں اور رائٹ والی سائٹ پر فنچز کے لیے میں نے برڈنگ فارمورہ لگا دیا ہے اگر آپ میرے سبسکرائبر ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ مجھے اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھا کریں